ڈی وی سی چیئرمند رسیل نیادل صاحب یہاں بیٹنیا ہویا تمام کامرس کے ندھ exploit میں آج اس پیرس پیوٹی صاحب کا ویلکم کرتا ہوں پیوٹی صاحب یہاں پر کامرس و رنسی کا جو آبائنس ہوا ہے میں کہوں گا کہ یہ ہمارے نکران نے جو علائنس کیا ہے یہ کوئی اپنے لیے نہیں کیا بلکہ یہ علائنس لوگوں کے لیے کیا ہے اس لیے کہ پیشے دس کال میں جو پیشے کی نے یہاں ظلم اور ذاتیاں لوگوں کے ساتھ کی اس کو دیکھتے ہوئے یہ علائنس ہوا ہے یہاں پر اگر میلائی بھی بات کریں انپلائی بھی بات کریں تو وہ ہر ایک اپنی حد جو ہے وہ کراس پر چکی ہے اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو لوگوں کے پاس کہیں دو کنال کہیں چار کنال کہیں سٹیٹ لینڈ اگر تھی اس پہ ہمارے باپ اور قدر ہیں انہوں نے جو اپنی میند کر کے میند کر کے وہاں پر اس کو اس کو اپنے پاس رکھا تھا وہ اس پر جو بھی اتنی تھی گورنمنٹ نے اس کو مرسوع کر دیا لیکن میں جزاز کروں گا کہ جب بھی ہماری نیشن کا مرسوع کامرس کی سکار بنے گی اس وقت سب سے پہلا کراؤں یہ ہوگا کہ ان لوگوں جن لوگوں کے پاس نے سنینے پڑھی ہیں ان کو اپنا حق ہوں واپس ہوگا ملے گا باقی ایک بات میں ٹائم بھی کمی ہے یہاں مجھے پورٹ کے امام پہلی ہے میں آپ کو ایک بات کر رہے کر رہا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے سے مظفر خان صاحب جو آزاد میرے پار کھڑے ہیں میں ایک بات آپ کو کہوں مظفر خان صاحب کو میرے جو تھا نہیں تھا وہ اس لیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ نیشن کامرس کے لیڈر فاروق صاحب امر صاحب اور ہمارے رینما ہمارے ڈیٹر جانب راوڑ باندھی اور کھڑے ساتھ کے تجانب یہ ہوا ہے جو ہی پونچ کی پانچ سیچیں جو ہے نیشن کامرس کو ملی ہے اور تین ڈیٹر جو ہے وہ کامرس کو ملی ہے اگر یہی تھنڈا 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 ڈیٹر جو ساتھ ساتھ ہوتے اگر کہیں شوائد خان صاحب ہوتے تو پھر ملکہ گلہ بندہ تھا لہذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ تمام لوگ اپنا ووٹ ڈیپلی ووٹ کو ہے وہ شکیر خان صاحب کو تو اور ایک ڈیٹر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چمک شمیر میں انشاءاللہ ڈیٹر میں کہیں گلتی نہ کریں اپنا ووٹ ڈیٹر میں کہیں گلتی ڈیٹر میں کہیں شکریہ